بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس جنگ خیبر سے جب سارے اصحاب واپس آ رہے تھے تو امام علی علیہ السلام کو وہاں کے لوگوں نے حدیعتاً کافی اونٹ جس کے اوپر سونا چاندی کانا موجود تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو حدیعہ گئے کسی راوی نے لکھا کہ وہ سات اونٹ تھے تو کسی نے لکھا ستر اونٹ تھے کسی نے تین سو بتیس اونٹ لکھے امام علی علیہ السلام ان اونٹھوں کی گتاروں کو لے کر اپنے گلاب کمبر کے ساتھ مدینہ کی طرف آ ہی رہے تھے کے راستے میں ایک فقیر آیا اور بلاندواز سے کہنے لگا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے کو کھانا کھلائی امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے کمبر اس فقیر کو کھانا دو جناب کمبر نے سوچا کھانا تو صندوق میں ہے اور صندوق دو اونٹوں پر ہے کس اونٹ کا صندوق کھولوں اور کس اونٹ سے کھانا دوں جناب کمبر نے سوال کیا مولا کھانا تو صندوق میں ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے کمبر اس کو صندوق دے دو جناب کمبر نے دیکھا کہ اتنے اونٹ ہیں اب مولا کس اونٹ کے لئے فرما رہے ہیں جناب کمبر نے پھر سے دستی عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے اے میرے مولا کون سے صندوق دے دوں صندوق تو اونٹ پر ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے کمبر اس کو اونٹ دے دو جناب کمبر نے دیکھا اتنے سارے اونٹ ہیں میں کون سا اونٹ دوں پھر سے جناب کمبر دستی عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے یا علی اتنے سارے اونٹ ہیں ان میں سے کون سا اونٹ دوں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے کمبر یہ سارے اونٹ دے دو جناب کمبر نے وہ پورے اونٹوں کی کتار اس فقیر کے ہاتھ میں دے دی اور کہا جا یہ اونٹ بھی تیرے ہیں اس کے اوپر جو سونا چاندی کھانا موجود ہے وہ بھی تیرا ہے فقیر رو کر کہنے لگا اے اس چہنشاہ کے غلام آپ بار بار ان سے سوال کر رہے تھے لیکن جب انہوں نے کہا یہ سب کے سب اونٹ دے دو تو تم فوراں کیوں انجام دے گئے جناب کمبر نے فرمایا امام علی علیہ السلام اتنے سخی ہیں اگر میں یہ کہتا کہ یہ اونٹوں کی گتار میرے ہاتھ میں ہیں تو شاید یہ فرماتے کہ اے کمبر تو بھی اس فقیر کے ساتھ چلا جا اور آج سے اس کی خدمت کر میں مر تو سکتا ہوں مگر اپنے مولا علی کے بغیر رہ نہیں سکتا سلام ہو امام علی علیہ السلام کے غلاموں اور ان کے غلاموں پر فرنڈز مجھے یقین ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپلر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ